ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبکرائب کریے کافی ویورٹس آتے ہیں مگر ویڈیو کو لائک اور سبکرائب نہیں کرتے تینکیو فرنٹس بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کا دریہ نکل آیا کبھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اکیلے تنے تنہ سونے کا پہاڑ ہم لوگوں کے لیے دریافت کر لیا کبھی بتاتے ہیں کہ سٹوک ایکسچینج میں اتنے انگریزوں نے پیسہ لگایا کہ اب دنیا میں کوئی اور انگریز کسی اور ملک جانے کا رواددار ہی نہیں ہے یہ خالی کرسی کسی بیوہ کی اجار مانگ کی طرح ہمارا سٹوڈیو میں مو چڑھا رہی ہے جو ہمارے گھر کام کرنے آتی ہیں ماسیاں اور جو بددعائے دیتی ہیں ان حکمرانوں کو پاکستانی قوم جو ہے وہ چکی کے دو پاٹوں میں پس رہی ہے ایک طرف آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے مغربی اثر و رسوخ ہے اور دوسری طرف ہمارے جاگیردار سرمایہ دار اور کرپٹ سیاستدان ہیں بلی آپ کو کھانے کے لیے تیارہ کبوتر کی طرح آنکھیں بات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب بریاندی طور پر خوابوں کے سوادہ کرتے ہیں انہوں نے خواب بیچے ہیں آپ نے شروع میں کہا کہ کپتان کی مرضی ہے کہ کس کھلاری کو سلپ میں کھڑا کرنا ہے اور کس کو اس نے کبر میں کھڑا کرنا ہے وہ کبر میں کھڑا کرتے کرتے قوم کو کبر میں لے جانے لگ گئے آپ اور اعلان کرنا چاہیے کہ ہم سومالیا کو بھی اس جشن میں بلائیں گے ہم دنیا کے اور غریب ممالک کو بلائیں گے آج آو بھئی سب غریب لوگو یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہو جاؤ چونکہ ہم مہنگائی کا جشن منا رہے ہیں تمہارے سب کے ہاتھ میں چھوڑیاں ہیں اور لوگوں کی کھال اتارے جا رہے ہیں امران خان نے خواب دکھایا یا وہ خواب پہلے دن سے ہی دھوکا تھا ایک سراب تھا اور امران خان نے اقتدار کی سیڈی پہ چڑھنے کے لیے پوری قوم کو استعمال کیا اور دھوکا دیا کیسے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا امران کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ گئی ہے اب پاکستانی میڈیا بلکل چاہتی ہے کہ امران کسی نہ کسی طریقے سے گدی سے اتر جا اور ملک کسی دوسرے کو ملے پاکستان نے اتنے دکھ دیکھ لیے اتنے تین سال کے اندر اب وہ امران خان سے اپ چکے ہو کہہ رہے کسی بھی طریقے سے امران خان سے اپنا پنڈ چھٹوا ہے کیونکہ اس نے ملک کو بلکل ستہ پہلا کے کھڑا کر دی ہے امران خان نے ایک جادوگھر اس نے سوہانے خواب دکھایتا ہے تین سال پہلے جنتہ کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ تو کچھ ملا نہیں بلکہ جو بھی پاکستان کے پاس تھا اسے بھی مٹی میں ملا کے رکھ دیا اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس سمیں بہت بھی بھیانک گسے کا محول ہے میڈیا سے لے کے آپ بندہ بھی اس سمیں امران خان کے پیچھے پڑا ہوئے ہاتھ دوں کے وہ کہہ رہے ہیں ستر سالوں میں بھی اتنے گندے دن دیکھنے کو ملے نہیں تھے جسے آپ نے امران خان نے کر دی ہے پچھلے تین سال میں آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کا دریہ نکل آیا کبھی بتاتے ہیں کہ امران خان صاحب نے اکیلے تنے تنہ سونے کا پہاڑ ہم لوگوں کے لیے دریافت کر لیا کبھی بتاتے ہیں کہ سٹوک ایکسچینج میں اتنے انگریزوں نے پیسہ لگایا ہے کہ اب دنیا میں کوئی اور انگریز کسی اور ملک جانے کا رواددار ہی نہیں ہے یہ خالی کرسی کسی بیوہ کی اجار مانگ کی طرح ہمارا سٹوڈیو میں مو چڑھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا باوجود کمیٹمنٹ کے باوجود وعدوں کے کوئی رہنما آج کے اس پروگرام میں شرکت پر راضی نہیں ہو سکا جب کنٹینر پر چڑھے تھے تو مجھ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی آفت آ جائے گی تو میں اس آفت کی پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا مجھے تو یہ بتایا تھا کہ نوے دن میں میں سرزمین کو مکہ مدینہ بناوں گا مجھے تو یہ بتایا تھا کہ میں اتنا بڑا انٹیلیکچول ہوں کہ اتنا بڑا پاکستان میں پانچ سو سال میں نہ پیدا ہوئے نہ اگلے پانچ ہزار سال میں پیدا ہوگا مجھے تو یہ بتایا تھا کہ میں اتنا بڑا سپریم کمانڈر ہوں کہ میں اکیلے پاکستان کو جو ہے وہ امریکہ کو قرضہ دینے کے لائق بنا دوں گا مجھے تو یہ بتایا تھا کہ ورلڈ کپ اتنا بڑا عزاز ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا کی قابلیت جو ہے وہ تیل ہوتی ہے سر اس کے بعد آ کر کے یہ اس طرح کی لیتو لال کرنا یہ اس طرح کی لنٹرانیاں سنانا کہ کرونا آ گیا اور یہ ہو گیا اور پیٹرول ایک زمانے میں ایک سو چودہ بھی تھا سر ایک سو چودہ اور ایک سو چیالیس کا فرق میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بہت بری طرح کنفیوز ہوں آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں لیکن وہ یاد رکھیں کہ اگر مہگائی عدوں کو چونے لگیں اگر بے روز گاری بدترین سطح پہ آ جائے اگر بے روز غربت اپنی تاریخ میں بہتر سال میں سب سے تو کوئی ایک پیج نہیں بچایا کرتا اکرپشن زدہ ملک ہے بھائی اس میں جو پیسہ لگائے گا الیکشن جیت لے گا درست رہی رہی مافیا جو ہے وہ آج آپ کے ملک سے زیادہ طاقتور حقائق یہ ہیں آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ عربوں کی جہدادیں پار کیسے بنی ہیں لیکن آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب وہ عربوں روپیہ ہے وہ جس کو چاہیں خریدنے آدارہ خریدنے یا انٹویجر خریدنے ہم تو خود بہت انتظار میں تھے کہ شاید یہ کچھ ریفارمز کریں گے اور یہ جو امیدیں ہمیں دلائی گئی تھی وہ کچھ سچ ثابت ہوں گی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ چکی کے دو پاٹوں میں پس رہی ہے ایک طرف آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے مغربی اثر اور رسوخ ہے اور دوسری طرف ہمارے جاگیردار سرمایہ دار اور کرپٹ سیاستدان ہیں جو ہمارے گھر کام کرنے آتی ہیں معسیہ اور جو بددعائے دیتی ہیں ان حکمرانوں کو عمران خان صاحب بریاندی طور پر خوابوں کے سوادہ کر دیں انہوں نے خواب بیچے لوگوں کو اور لوگوں نے بڑی محبت سے وہ خریدیں ہیں انہیں مستقبل کے بڑے سوہانے خواب دکھائے گئے کہ جناب اگر ہم آ جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے ہم ملک کی معیشہ ٹھیک کر دیں گے گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی عمران خان آئے گا اگلے دن دو سو ملین اس کے موہ پہ مارے گا اور یہ کرے گا اور فلانا کر دے گا اور لوگ باہر سے آئیں گے نوکمیاں لینے کے لیے ایک عام آدمی کو آپ نے ایک ایسے یوٹوپیا میں لاکے کھڑا کر دیا جو وہ اور اس نے یہ توقع رکھی کہ عمران خان صاحب آ گئے ہیں پچیس جولائی کے انتخابات کے بعد تو اگست کے بعد سے ایک نیا پاکستان ہوگا ایک نئی سورج تلو ہوگا ایک نیا سورج تلو ہوگا نئی سہر ہوگی سب چیزیں تبدیلی ہوگی ایک سیکٹر میں پرفارمنس کر کے دکھا دیں وہاں گورننس کے ایشو آئے آپ نے شروع میں کہا کہ کپتان کی مرضی ہے کہ کس کھلاری کو سلپ میں کھڑا کرنا ہے اور کس کو اس نے کور میں کھڑا کرنا ہے وہ کور میں کھڑا کرتے کرتے قوم کو کور میں لے جانے لگ گئے آپ تو پھر آپ مانے نہ کہ آپ انکومپیٹنٹ ہیں آپ تیار نہیں تھے اس کام کے لیے عمران خان صاحب ایک فاسٹ بولر تھے ساری زندگی جو ہے وہ باؤنسر کراتے رہے یہاں پہ باؤنسر نہیں کرانے تھے یہاں بیٹنگ کرنی تھی اور رنز بنانے تھے یہاں بکٹے گرانی نہیں تھی یہاں بکٹے گرانی نہیں تھی بکٹے بچانی تھی تو عمران خان صاحب نہ رنز بنا سکے نہ اپنی فکٹ بچا سکے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آئی ہے میں آپ کی بات نہیں مانی بھائی آئے ہیں میں آپ کی بات نہیں مانی تو یہ لوگوں کی خال تک کیوں اتار رہے ہو تمہارے سب کے ہاتھ میں چھوڑیاں ہیں اور لوگوں کی کھال اتارے جا رہے ہو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں یہ حکومت نہیں ہے یہ ایک مصیبت ہے اس ملک کے لیے ایک وبا ہے اس ملک کے لیے پورے جشن کا احتمام کرنا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے کہ ہم سومالیا کو بھی اس جشن میں بلائیں گے ہم دنیا کے اور غریب ممالک کو بلائیں گے آج آو بھئی سب غریب لوگو یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہو جاؤ چونکہ ہم مہنگائی کا جشن منا رہے ہیں ذرا سا بھی ذرا سا بھی کوئی احساس ہوتا ہے ہاں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ای 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 سے آتے ہیں انہیں اداروں سے آتے ہیں انہیں اداروں کے انٹریسٹ کو سرف کرتے ہیں پاکستان ان کا ملک نہیں ہے بھائی امران خان نے خواب دکھایا یا وہ خواب پہلے دن سے ہی دھوکہ تھا ایک سراب تھا اور امران خان نے اقتدار کی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے پوری قوم کو استعمال کیا اور دھوکہ دیا کیسے اب امران خان کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ایک نظر اس بات پر ڈالیں کہ امران کان کرنے کے آئے تھے اور انہیں کیا 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 امران کان نے صرف اپنا علو سیدھا کیا کیا ان کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا تھا جو انہوں نے غیر حقیقی سیاسی نعرے مارے تھے کیا بھی ان کا حل امران کان کے پاس موجود تھا بھی کہ نہیں قوم جس خواب کے ٹوٹنے کی بات کر رہی ہے وہ پہلے دن سے ہی سراب تھا یا واقعی خواب رہا جس کا خواب امران کان نہیں دکھایا تھا کہنے کے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں قوم کی آخری امید ٹوٹ کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ امید صرف ان کی ٹوٹی ہے جنہوں نے امران کان سے امید لگائی تھی امران کان کسی بھی دوسرے روایتی اپران سے مختلف ہے جنہوں نے اقتدار کے لیے عوام کو جھوٹے خواب دکھائی کیا امران کان جنہوں نے پہلے کبھی حکومت نہیں کی تھی لوگ سوچ کر حیران ہوتے تھے کہ کس طرح شریف اور بھٹو خاندان کا آلٹرنیٹیو بن سکتے ہیں یعنی امران امران کان نے پاکسن میں موجود ہر طبقے کو ایک خواب دکھایا لیکن آج ساڑھے تین سال پورے ہونے کے بعد بھی ادھورہ انقلاب تو بڑی دور کی بات ہے کسی میدان میں ایک قدم بھی بڑھانے کی بجائے اس کو حالات کے آسرے پہ چھوڑ دیا گیا امران کان نے پاکسن کی 63 فیصد یوت کو نشانہ بنایا خواب دکھانے میں اس حد تک مبالگاہ رائی سے کام دیا یہاں تک یقین دلوایا گیا کہ اسمان سے تارے اور چاند بھی امران کان لا کے اس ملک کی عوام کی قدموں میں رکھتے گا ملک میں انقلاب آئے گا ورلڈ کلاس ہسپٹلز بنیں گی صرف باتیں کرتے رہو اس سے زیادہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے معیشت تو ہمارے بائیں آپ کا کام ہے ہم تو بھی فیصلہ کر رہے تھے کہ آئی میف کو کرزے کے لیے گھاس ڈالنی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ لوگ بیرون ملک سے نوکریاں چھوڑ چھوڑ کر پاکسان آنا تھا انہوں نے پہلے نوے دن کی بات تو ایک مزاق بن کے رہ گئی ہم نے ریفارمز لانی تھی ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے تھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب ٹاپ پہ ایک صاف ستھرا بندہ بیٹھا ہوگا تو پھر نیچے بھی دودھ کی نیریں بہیں گی اور سب نمازی پرہیزی متقی اور دیندار بن جائیں گے حکومتی کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا لوٹی بھی دولت واپس کرنے کے لئے تو سویس بینک عمران کھان کے خلف لینے کے انتظار کر رہے تھے پاکستان کا نام روشن ہونا تھا امریکہ کو لگام ڈالنی تھی ایاشی پہ مبنی حکومت اخراجات بلکل ختم کر کے سائیکلوں پہ چلنی تھی اب بیرونی کرزو پہ ڈیپنڈنس تو بلکل ختم کردنی تھی